سال بھر کی محنت ہے اور کئی سالوں کے خواب ہے کو محسوس کریں کہ ہمیں ریچ آؤٹ کرنا ہوگا ہمیں آج اپنی کپیسٹی سے آگے بڑھ کر ریچ آؤٹ کرنا ہوگا لوگوں سے ملنا ہوگا لوگوں سے بات کرنا ہوگا انہیں اسلام کیا سکھاتا ہے اس کے تعلق سے educate کرنا ہوگا کیونکہ وہ لوگ نفرت کر رہے ہیں اسلام سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نفرت بھی کرنا ہے تو کس سے نفرت کر رہے ہیں وہ معلوم تو کرو اسلام آخر میں سکھاتا کیا ہے تو یہ اگر ہم صرف ریچ آؤٹ کریں تو یہ پورے کی پوری جو force anti لگائی جا رہی ہے وہ force pro بن جائے گی کیسے pro بن جائے گی یہی ایک power ہے truth کا سچائی کا کہ سچائی جب آتی ہے تو زہاقل باطل باطل مٹتا ہے یہ حقیقت ہے قرآن کی آیت ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس situation میں ہماری پوری community ایک responsibility کو پہچانے کہ ہمیں ایک extra effort ڈال کر ایسے لوگوں سے ریچ آؤٹ کر کے ملنا ہوگا بات کرنا ہوگا create کرنا ہوگا understanding اور ان کے سامنے رکھنا ہوگا کہ دیکھو تمہارا میرا مالک ایک ہی ہے ہم سب ایک ہی مالک کے بنائے ہوئے creation ہے اور ہمارا message تو یہی ہے کہ ہم سب کے سب کیوں نہ صرف اسی کی عبادت کریں اور ہم سب اسی کے بندے ہیں اس بات کے احساس کے ساتھ جئیں کہ مرکے اس کے پسامنے ہمیں کھڑے رہنا ہے یہ بات اگر ہم communicate کریں گے تو یہ ساری نفرتیں بہت جلد قرآن کے آیت ہے کہ بن جائیں گے دوست دشمن بن جائیں گے دوست یہ بات ایک responsibility میں صرف highlight کا نہ محسوس کرتا ہوں بہت بہت اچھی بات خالد پٹیل صاحب کہہ رہے ہیں اور مجھے یاد آرہا ہے میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھا سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا کہ کوئی ایک لیڈی یورپ میں کہیں کسی ایک مسجد یا کسی ایک مدرسے کے سامنے آگے کھڑی ہو جاتی ہے جو اسلام کے خلاف ہے مسلمانوں کے خلافے پروٹیسٹ کرتی ہے بہت سارے سلوگنز لے کے کھڑی ہو جاتی ہے لیکن اس مسجد یا اس مدرسے سے نکلنے والا ہر مسلمان اس کے قریب آتا ہے اور اس کی hatred کا اس کی نفرت کا جواب محبت سے دیتا ہے اور اس حد تک دیتا ہے اس حد تک دیتا ہے کہ اس کے دل و دماغ سے وہ نفرت وہ hatred ختم ہو جاتی ہے حتیٰ کہ وہ عورت رونے لگتی ہے اور وہ واقعیدہ پھر یہ بیان دیتی ہے کہ میں نہیں سمجھتی تھی کہ یہ community اتنی اچھی ہے آپ کی بات سے بلکل سوفی سے دیکھری کرتا ہے